ہیلو بیوارز دیس از محل ٹی وی آج بات کرتے ہیں ملتان کے سلطان دا گریٹ انزمام الحق تین مارچ آج ان کی برث ڈے ہے تو آئیے ان کے کیریئر پر ان کی زنگی پر آپ سے کچھ ان کی معلومات جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تین مارچ انیس سو ستر کو ملتان کے ایک سنی سید گھرانے میں پیدا ہونے والے انزمام الحق انزی کے نام سے جانے جاتے تھے پانچ بہن بائیوں میں وہ سب سے چھوٹے ہیں اور جمال الدین احمد ہانسوی جن کا مزار اقدس ہریانہ انڈیا میں ہے ان کے خاندان سے ہیں یہ جو کہ امام ابو حنیفہ کے خاندان سے ہیں اور دست بایت تھے یہ حضرت خواجہ غلام فرید گنجے شکر پاک پتن کے تو اگر ٹیسٹ میچز کی بات کی جائے تو انزمام الحق نے ایک سو بیس ٹیسٹ پاکستان کے لیے کھیلے جس میں آٹھ ہزار آٹھ سو تیس رنز بنانے میں کام یاب ہوئے انچاس اشاریہ چھے سفر کی حصص سے جس میں پچیس سینچریاں اور چھالیس نسف سینچریاں ہیں جبکہ لاہور میں نیوزی لینڈ کے خلاف تین سو انتیس رنز کی اننگز ان کی ٹیسٹ کرکٹ کی ہائی ایسٹ سکور ہیں جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے نو گیندے بھی کروائی ہیں جس پر انہیں کوئی وکٹ حاصل نہیں ہوئی اگر بات کریں وان ڈے کرکٹ کی تو وان ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائنگی کرنے والے انزمام الحق نے تین سو اٹھتر ایک روزہ میچز کھیلے جس میں گیارہ ہزار سات سو انتالیس رنز انتالیس اشاریہ پانچ تین کی حصص سے دس سنچریاں اور تیرہ سینس سنچریاں کے مدر سے انہوں نے بنایا جس میں ایک سو سینتیس رنز ناٹ آؤٹ ان کی سب سے بڑی ننگز تھی جبکہ وان ڈے کرکٹ میں انہوں نے اٹھاون گیندیں کروائیں جن میں تین وکٹیں حاصل کی جنہوں نے پہلی اپنے وان ڈے کریئر کی پہلی گیند پر برائن لارا کی بڑی وکڑیس محاج سامل ہے انزمام الحق کے بھتیجے مام الحق اس وقت پاکستان کے ٹیسٹ اور وان ڈے کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں تو انیس سو اکانوے میں انزمام الحق نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اپنا آخری ٹیسٹ اور وان ڈے دو ہزار ساتھ میں کھیلا ایک سو چوبیس ٹیسٹ کیپ نمبر چار جون انیس سو بانوے کو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے اپنی پہلی اننگز کھیلی اور آخری ٹیسٹ پانچ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو سو ترفے خلاف جبکہ پہلا وان ڈے ایک سو اٹھاون کیپ نمبر بائیس نمبر انیس سو اکانوے کو ویسٹ انڈیس کے خلاف اور آخری ایک روزہ میچ بائیس مارچ دو ہزار ساتھ کو زمبابوے کے خلاف کھیلا اور وان ڈے کریٹ کی جائز تو پہلے وان ڈے میں بیس اور دوسرے میں ساتھ ٹرنس بنانے میں کام یاب ہوئے لیکن ان کو جو مشہور ملی تھی جو یہ فیمس ہوئے تھے یہ ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو تھا جب سیمی فینل میں نیوزی لینڈ کے خلاف تیز ترین سینتیس گیندوں پر باسر ٹرنس اور فائنل میچ میں صرف پینتیس گیندوں پر بیالیس رنس بنائے ان زمام الحق کے ریکارڈز پہ مزید ایک الگ ویڈیو بناوں گا جس میں ان کے تمام تر ریکارڈز ان کی ٹیس سینچرییاں وان ڈے سینچرییاں اس میں شامل ہوگی ایک آخر میں گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ